بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹائم کی حکومت کے حوالے سے کام کرتا ہے یا اس ٹائم کے جو سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے اس کے پروپگینڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن سٹیٹ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس کے اندر ایڈوکیشنل میٹیریل ہونا چاہیے اس کے اندر لوگوں کو بتانے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہونی چاہیے ایسے ایڈوکیٹیو میٹیریل ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کی منٹل گروتھ کے اندر کام آئے لیکن ایسا نہیں ہوتا لیکن پی ٹی وی میں صرف اور صرف یہ مسئلہ نہیں پچھلے دنوں حراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے پھر انتظامی امور کے بارے میں قاسمی صاحب پر سوالات اٹھے چیئرمن ایم ٹی کی ایک کرسی آئی اب ایک نیا مسئلہ سامنے آگیا ہے جو کہ محلی بہران کی طرف اشارہ کر رہا ہے پی ٹی وی اتنے سارے مسئلوں میں کیسے گھیرا ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنا پانل کا تعرف کروں گے میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل آنیلسٹ ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں پی ٹی وی میں ہو کیا رہا ہے پہلے وہ دھرنے کے دوران مسئلہ ہو گیا تھا ٹرانسمیشن رک گئی تھی پی ٹی آئی کو بولا گیا اس کے بعد پھر دو تین واقعات جو میں نے بتایا اب یہ مالی مسئلہ سامنے آگیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم بیٹ گورنسٹ کی کرنے والی حکومت کا نام دیتے ہیں اور مسلمی ایک نون دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اداروں میں بہتری لائے ہیں ہم نے گورنسٹ بہتری کیے شفافیت لائے ہیں خسارے میں چلنے والی داروں کو خسارہ کم کیا ہے لیکن یہ جو آج سٹوری ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں پاکستان ٹیلی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر تمام تر بد انتظامیوں اور کرپشن کی کہانیوں کے باوجود فنکاروں کو اور رائٹرز کو اس قسم کی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا دو ہزار تیرہ کے بعد یعنی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک اب تک تقریباً یہ پانچ سال کا جو عرصہ بنتا ہے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایسے فنکار ہیں جس میں پرفارمنگ آرٹسٹ بھی ہیں میوزک آرٹسٹ بھی ہیں اور رائٹرز بھی ہیں ان کو تقریباً سات کروڑ پیسے زائد ان کے واجبات ہیں جو کہ پینڈنگ ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے یہ رقم کی اس رقم کی دائیگی نہیں کی جا سکی مختلی وجوہات ہیں وجوہات کیا ہیں کہ مالی مشکلات ہیں پی ٹی ویژن اتنا بزنس نہیں کر پا رہا اور اب یہ دیکھئے کہ پی ٹی ویژو اتنا میاری کانٹنٹ ڈیویلپ کرتا تھا پروگرامنگ کی بات ہو پی ٹی وی ہوم کی بات ہو یا دیگر چینلز کی یا علاقائی چینلز کی بات ہو وہاں پر سب سے زیادہ کس کا کنٹریبیشن ہوتا ہے پرفارمنگ آرٹسٹ کا میوزک آرٹسٹ کا اور پھر رائٹرز کا یہ تینوں ایسے ان کے شعبے ہیں جو اپنا اپنے کلم اور فند اپنے کلم اور فند کا خون دینے کے باوجود پانچ سالوں سے آپ اندازہ لگا گئے کہ ان کو ان کے معافضوں کی ادائیگی نہیں کی جا رہی پاکستان ٹیلی ویژن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بجلی سارفین سے پینتریس روپے جو ہمارے گھرلو سارفین ہیں ان سے وصول کیا جاتے ہیں مہانہ بنیادر کے اوپر اور سلانہ پی ٹی وی تقریباً پانچ روپے سے زائد کی رقم بجلی کی بلوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے اس کے بعد پی ٹی وی کے اب بھی سب سے زیادہ اس کی آؤٹ ریچ ہے ایکسیس ہے مختلف ایریاس کے اندر تو یہ بات ہیران کن ہے کہ پی ٹی وی جو بجلی کی بلوں سے بھی اس کو پیسے ملتے ہیں اس کے اپنے ایڈویٹیزمنٹ اور اس کا اپنے ارینجمنٹ بھی ہے پھر کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس کے باوجود پی ٹی وی کو جن کے وجہ سے خسالے کا سامنا ہے اور آرٹسٹ کو پانچ سالوں سے معاوضوں کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی اچھا اس کے اندر ایک اور بھی کیٹیگری ہے بتایا ہی جارہے جو کچھ میں نے کل شام کچھ دوستوں سے بات کی کہ پی ٹی وی کے اندر بھی ایک گروپنگ ہوئی ہے اچھا جو بھی گروپ ایم ڈی لیول کے پر یہ بورڈ کے اندر جو ٹاپ منیجمنٹ ہے ایک گروپ کے ان کے ساتھ اچھی ایکویشن ہے تو جو آرٹسٹ جو میوزک آرٹسٹ پرفارمنگ آرٹسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹرز ہیں اگر اس گروپ کے ساتھ ایفیلیشن ہے تو ان کے پیسے ان کے معافضے تو پیرارٹی پر کلیر ہو جاتے ہیں جو انہیں تھوڑے سے پی ٹی وی کے اندر اس گروپ کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہیں انہیں ادائیگیوں میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں لیکن حرام کن طور پر پانچ سال سے دوہزار تیرہ سے یہ صورتحال ہے اب دوسری طفعہ پا جائیے ریڈیو پاکستان کی ریڈیو پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے اگرچہ کہ ریڈیو پاکستان کے فنکاروں کو معافضہ پاکستان ٹیلیوین کے مقابلے میں کم ملتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک کروڑ پچاس لاکھ سے زائد کی رقم ہے جو یہی تینوں کٹیگریز ہیں فنکار بھی اس میں شامل ہیں میوزک آرٹسٹ بھی ہیں اور رائٹرز بھی ہیں ان کو بھی ادائیگیاں نہیں ہوپا رہے ہیں کچھ دیرہ سال سے اچھا اس کے اندر معافضہ کتنے ہیں ریڈیو پاکستان کے میں نے جو پڑھے ہے پوری لسٹ ہمیں محصول ہوئی ہے فنکاروں کی کسی ایک رائٹر کے یا میوزک آرٹسٹ کا کسی کے دوہزار پہ ہیں کسی کے پانچ ہزار پہ ہیں کسی کے چھے ہزار ہیں کسی کے دس ہزار ہیں بہت چھوٹی رقم ہے چھوٹی رقم ہے ریڈیو پاکستان میں بھی ڈیرھ سال سے ادائیگیاں نہیں کی جا رہی اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا فاکی موسیب نے جو کمیٹی قائم کی تھی اس کے اندر ریڈیو پاکستان کی تو مالی حالت بہت زیادہ خراب ہے اس کی کچھ تجاویز بھی سامنے آئی تھی لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ان تجاویز کے اوپر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے لیکن پی ٹی وی اور اوور آر ریڈیو پاکستان کی جو مالی حالت اور اس کی وجہ سے جو فنکار اور اس کے ساتھ جو رائٹرز اور دیگر جو عملہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ بہت پریشان کن صورتحال ہے نئے ایم ڈی کے پی ٹی وی کا جن کو چارج ملا ہے سکھیرہ صاحب کو ان کے لئے چیلنجے جو انہوں نے دعویے کیے تھے کہ وہ صورتحال کو بہتر کریں گے کرپشن روکیں گے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے لیکن راو صاحب یہ فیرس چلا رہے ہیں پروڈیوسر صاحب اور یہ فیرس چلی چلی جا رہی ہے لیکن رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے یہ اتنے سارے لوگ ہیں جن کے معافضے آپ نے دینے ہیں وہ ٹیکس جو میرے اور آپ کے بجلی کے بل میں آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے وہ سبسیڈی یا وہ جو اماؤنٹ دیتی ہے حکومت وہ کدھر جاتی ہے یعنی پی ٹی وی کو تو کاروبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور اگر پی ٹی وی کو کاروبار کے حساب سے دیکھ لیں تو کوئی کامپیٹیشن نہیں ہے کیونکہ وہ تیریسٹریل چینل ہے باقی سارے جو ہے کیبل کے ذریعے آتے ہیں جہاں کیبل نہیں ہے وہاں بھی پی ٹی وی آنے یا آنے تو ان کا تو کوئی کامپیٹیشن ہی نہیں ہے یہ دوسری بات ہے کہ پی ٹی وی نو ڈاؤٹ بہت بڑی آرگنیزیشن ہے لیکن اس کو سفید ہاتھی بنا دیا گیا ہے اچھی اس کی پروفٹیبلیٹی ہے جو اس کے اپنے اشتہارات وزارہ آتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں دوسرے سارے چینلز کے ملاگ اشار جتنے ملتے ہیں اتنے صرف پی ٹی وی اور تیریسٹریل ریٹ بھی کافی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور یہ آج کل جیسے اب ویسٹن ڈیز کی سیریز شروع ہوگی ہے تو اس میں تو یہ عربوں میں چلی جاتی ہے ان کی انکم مختلف جو سپانسرشپ آتی ہیں اس مختلف جگہوں کے اوپر لیکن بات یہ کہ وہاں پہ ایک فنکار ہے جو بچارے پیسے لینے کو ترس رہے ہیں ایک فنکار ہے جو پیسے لوٹ لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں یہ فنکاروں کا مقابلہ بنیادی طور پر اور جو رائٹرز کی بات کی ہے جو میرے پاس فگرز تھے پی ٹی وی کے وہ سترہ لاغ روپے ہیں ٹوٹل جو ان کو پے ہونے ہیں جو ایک مہینے کی تنخواہ ہے چیئرمن صاحب کی تو اگر وہ نہیں پے کیے جا رہے تو اس پہ یقیناً کوئی بدلیت ہی اس میں شامل ہوگی مجھے وہ یاد آ رہا ہے افزال احمد ہمارے بڑے مشہور آرٹس ہوتے تھے انہوں نے ٹی وی کے لیے ایک ڈراما کیا تھا مغل بادشاہوں کے حوالے سے تو اس میں وہ اپنے ایک مساحب کو خوش ہو کے کہتے ہیں مو موتیوں سے بھر دیا جائے تو وہ جب لینے جاتا ہے اپنا انام تو وہ کہتے ہیں رسیدی ٹکٹ لے کے آؤ وہ رسیدی ٹکٹ کے چکر میں اس کا سارا انام کھا جاتا ہے کہ تم رسیدی ٹکٹ نہیں لے کے یہ بچارے لینے جاتے ہوں گے لیکن یہ رسیدی ٹکٹ کے پیچھے لگا کے ان کو فارق کر دیا جاتا ہوگا پی ٹی وی کپ اوورال جو سسٹم ہے پورا جو اس کا انفرسٹرکچر کہہ لیں یا اس کے جو ہیومن ریسورس کہہ لیں وہ بہت ہیوج ہے اس کی یوٹلائزیشن اتنی نہیں ہے جتنا اس کا انفرسٹرکچر ہے اور اس کے باقی تھی آؤٹسورسنگ زیادہ ہو گئی باہر سے ڈرامے خریدے شروع کیے پہلے اس میں گڑھ بڑھ شروع ہوئی کرپشن شروع ہوئی کہ پانچ لاکھ کا ڈراما جو ہے وہ بیس لاکھ میں خریدا جا رہا ہے اس کے بعد جتنی پھر انکم ہوتی ہے اس کو کس طرح سے اڑایا جاتا ہے کس طرح سے کھایا جاتا ہے وہ ایک بالکلی الیدہ سٹوری ہے ایڈورٹیزمنٹ میں جو گھپلا ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ چھے بجے ایک ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہوتی ہے کہ چھے بجے تک اگر آپ کوئی انسرشن ختم کرانا جاتے ہیں تو آپ فیکس کر کے اطلاع دے سکتے ہیں ابھی مجھے پتہ نہیں فیکس کا سسٹم یوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ دوہ در پانچ چھے میں بہت زیادہ یہ یوز ہوا ہے وہ ہوتا یہ تھا کہ جب چھے بجنے میں پانچ منٹ ہوتے تھے تو وہ فیکس روم کو تعلہ لگ جاتا تھا اور اس وقت جتنی ریجیکشنز ہوتی تھی کہ اب ہمارے نئی انسرشن لیں گے وہ ساری ڈراؤپ ہو جاتی تھی اس میں آ جاتا تھا لیکن ریجنل ہی وہ چل جاتی تھی کیونکہ کنوے نہیں ہوا ہوتا تھا اس کے بعد وہ اس پہ کنٹیسٹ کرتے تھے کہ ہم نے تو فیکس بھیج دی تھی وہ فیکس لیا اچھا جی ٹھیک ہے دو کروڑ روپے کے اشتہارات آپ نے چلا دیئے لیکن کیونکہ اس کی ریجیکشن انہوں نے روک دیا کہ نہیں چلانے تو وہ دو کروڑ روپے ایڈجسٹ ہوتے تھے ایک جیب سے نکل کے دوسری جیب میں اس میں آدھے پیسے دائیں بائیں ہو جاتے تھے اس قسم کے بھی اس میں فراڈ ہوتے رہے پلٹیکل اپائنٹمنٹ پھر دوسرا بہت بڑا ایشو ہے اس کے لیے سیاسی جو مداخلت ہے سیاسی اپائنٹمنٹ پرٹیکلولی جو ہیڈ کے طور پر جب آپ کرتے ہیں چیئرمنٹ صاحب جیسے لگائے گئے اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایم ڈی بھی اپائنٹ کر لیا اس قسم کی جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں بنائی طور پر وہ مزید اس کا بیڑا غرق کرتی ہیں سیئر پلٹیکل ریکروٹمنٹ پھر اس سے شروع ہوتی ہے آگے آپ کو ضرورت دس بندوں کی ہے آپ نے بیس بندیں بھرتی کی ہوئے ہیں آپ کو بیس کی ضرورت آپ نے پچاس کر لیا ہے اس کو کوئی جب اگلی گورنمنٹ نکالنے کوشش کرتی ہے ظاہر ہے اس میں بروزگاری میں گورنمنٹ سب سے بڑا سیکٹری جوب جنریشن کر رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ پلٹیکلی ان کو ڈیمیجنگ ہوتی ہے ووٹ خراب ہوتے ہیں اس کو نکالتا بھی کوئی نہیں تو اس طرح سے کر کے ہی ہمارے ایک یہ ادارہ نے بہت سے ادارے سفید ہاتھی بن چکے ہیں اس وجہ سے تو رہی سے ہی کسری ہے ہمارے پلٹیکلی اداروں کے اندر اب سیاسی بھرتیاں ہونے لگ گئی چیئر بین پی ٹی وی نے پی ٹی وی ہوم کے اپنے ایک پروگرام شروع کیا اس پروگرام کی اخبارات کے اندر تشہیر بھی کی گئی آپ اخبار کی فرنٹ پیج اور بیک پیج اس کے اشتہارات کی قیمت سے بھی خوبی واقف ہیں جو پی ٹی وی کے فنکاروں کے معوضوں کی بات ہے جتنی رقم ہم نے اس تشہیر کے اوپر خرچ کی میرے خیال کے مطابق جتنی مزید ابھی تشہیر پر خرچ کی جاری ہے اس تشہیر پر خرچ اس پروگرام کی تشہیر پر خرچ کی جانی لقم سے کیا یہ سات آٹھ کروڑ پرے کا معوضہ فنکاروں کا پانچ سال سے پینڈنگ چلا رہے اور مسلسل پینڈنگ ہو رہے کیا اس کو مدہ نہیں کر سکتے تھے بڑے آرام سے ادا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہی رسیدی ٹکٹ کا مسئلہ ہے کہ رسیدی ٹکٹ آپ لا کے دیں رسیدی ٹکٹ کیا ہو سکتی ہے جو اوپر اگر کوئی کسی بڑے سے آپ کی بنتی ہے تو اس کو آپ خوش کر لے تو وہ رسیدی ٹکٹ آپ کی آ جائے گی اگر ریچے کلرک بادشاہ کو ناراض بیٹھا ہے جو آپ کے پیسے نہیں ریلے پانچ سیرزار روپے کے لیے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے ریلیز کرنا لیکن وہی بات ہے کہ آپ انفلوینس آپ کا پھر اس کے بعد نیت کیا ہے ان کی یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے آپ پولٹیکل پولرائزیشن اس میں آپ کسی بھی پوست پہ ہوں اس کو بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے اب وہ کہہ دیتا ہوگا کان میں یہ جی زرداری صاحب نے رکھوایا تھا وہ کہتا ہے روک لو جی اس کے پیسے روک لیں اس قسم کی اپروچ ہے ہماری اور پاکستان کے اندر یہ سیاست ہر ادارے کے اندر آ جانا شاید یہی وجہ ہے کہ باقی قومی ادارے جو ہیں اس طریقے سے ترقی نہیں کر پا رہے جس طرح ان کے ادارے کر پا رہے ہیں اسی طریقے سے بہتر کار کردگی دکھا سکتے ہیں سروسز بہتر بنا سکتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا کیونکہ ویل نہیں ہے اور کہتے ہیں جب ویل آ جائے گی جب کوشش جاری ہوگی تو پھر خود ہی چیزیں صحیح ہو جائیں گی لیکن اکلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے اسلام آباد کی ناظرین اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں بہت سارے سرکاری ملازمین کام کرتے ہیں حکومت ادھر موجود ہے دارال حکومت ہے تو دیفنیٹ سی بات ہے یہاں سران کو رہنے کے لیے ان کی رہائش کے لیے جب یہاں پوسٹنگ ہوتی ہے تو جگہ بھی چاہیے عجیب بات یہ ہے راو صاحب کئی لوگوں کے پاس تین تین گھر ہیں کئی لوگوں کے پاس ایک سر چھپانے کو چھت نہیں ہے یہ کیا آپ چل رہے سامنے یہ وہی ہے جو پیٹی بی والے جن کا اصر رسول ہے وہ اپنا لے لیتے ہیں پیسے جن کا نہیں ہے وہ پارے ہو جاتے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو کاموڈیشن کوئی سیونٹین تھاؤزنڈ جو ٹوٹل ان کے پاس آویلیبل ہے ہاؤزنگ منسٹری کے پاس اور جو پینڈنگ میں ہے وہ تقریباً تیج سے چوبیس ہزار پینڈنگ میں جا رہے جو سٹیٹ آفیس ہے وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے یہاں پہ اسلام آباد اس مافیا میں ہر کیٹیگری کے علیدہ علیدہ سے ریٹس ہیں پر اس کو بڑا کنٹرول کرنے کوشش کی گئی سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا جو انہوں نے بقاعدہ اس پہ ویٹنگ جنرل لسٹ جو انہوں نے بنائی کے آپ پروریٹی پہ جو اپلی اپلائی کرتا ہے اس کو پروریٹی پہ آپ گھر دیں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود بھی اس لسٹ کو آرنر نہیں کیا جا رہا روز ریلیکس سیشن اور یہ فلانک یہ مجبوری کی ویسے اس کو دیا جا رہا ہے کسی کو ہینڈی کپ بنا دیتے ہیں کسی کو بیمار بنا دیتے ہیں کسی کو کوئی اور مجبوری بتا دیتے ہیں اس لئے کر کے یہ کیا جا رہا ہے اس پہ انفلینشل لوگ آبیسٹی اس میں لے جاتے ہیں چیزیں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جب نائنٹین سکسٹی میں اسلامباد بنا تو جس طریقے سے گھر بنائے گئے جو سیکٹریز کے گھریں سے چار چار کنال پہ میرا خیال ہے ہیوڈ ہاؤسز چھوٹا سا گھر ہے بیچ میں آگے پیچھے بہت بڑے بڑے لون ہے اس کے بہت زیادہ جگہ جو ہے وہ زائع اس میں گئی تو جہاں پہ کہلے کہ آٹھ گھر بن سکتے ہیں ایک دس دس مدلے کے اچھے پوشت قسم کے وہاں پہ ایک گھر ہے اس طرح سے جو جی سکس کا جی سکس ون ٹو جس کو کہا جاتا ہے جو لوہر سٹاف جو ہے اس کے لئے وہ بنایا گیا چھوٹے گھر وہ بھی کنال کنال کے گھر ہے تقریبا نسلوں سے وہاں پہ پڑے ہیں لوگ ایک بندہ ریٹائر ہوتا اس کا بچہ جو پہ جاتا ہے وہ لوٹ کروا لیتا ہے اس طرح کر کے وہ یعنی جو جگہ گھیری ہوئی ہے بسکلی ان گھروں نے وہاں پہ کم از کم چار پانچ گنا زیادہ گھر بن سکتے ہیں انیس سو نوے سے یہ کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے ان جگہ کو خالی کرا گیا جی سکس والی خاص طور پہ اور خاص طور پہ سیکٹریز کے جو ہاؤسز ہیں وہاں پہ ہائی رائز بیلڈنگز بنا کے جہاں پہ اگر چار سو پانچ سو گھر ہے وہاں پہ پانچ ہزار گھر تعمیر کر دیا جائے تو یہ کوشش انیس سو نوے سے جاری ہے پھر پولٹیکل اس میں چیزیں آ جاتی ہیں مجھے یاد ہے حاجی نوازگوکر ڈپٹی سپیکر ہوتے تھے اس وقت انہوں نے بڑا لالچ بھی دیا بڑا کوشش کی کہ یہاں پہ جناب ہو جائے گا سارا لوگوں کو کمپنسیشن بھی مل جائے گی لیکن وہ نہیں ہوا پولٹیکل لیزنز آ جاتی ہیں وہ لوگ کے ووٹر بھی ہیں پھر یہاں پہ پرانے بیٹھے ہیں فیملیز کی فیملیز بیٹھی ہیں ہزاروں ووٹر ہیں تو وہ ان کو یہ کام کرنے نہیں دیتے یہ ایک ایسا حل ہے جو ہو سکتا ہے پھر ایک پوست ریٹائرمنٹ اور پری ریٹائرمنٹ کے ایشوز ہیں ابھی تو آپ کو سرکاری ملازم کے طور پر گھر چاہیے آپ نے کام کرنا یہاں پہ پھر پوست ریٹائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک سکیم تھی یوسیٰہ گلالی نے بھی اناؤنس کی ابھی میاں صاحب نے بھی سستے گھروں کی بات کی لیکن زیرو پراؤگریس ہے اس کے اوپر ہاؤزنگ کا بہت سیریس ایشو ہے اسلامباد میں اوورال بھی ہے لیکن اسلامباد میں بہت سیریس ایشو ہے اور اسلامباد کی اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے افسران کو سوہیل صاحب لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں راہو صاحب نے تو ان گھروں کی بات کی جو نائنٹین سکسٹی کے اندر جب اسلامباد بنا تب بنے یہاں آپ نے میئر کی بات کر لیجئے وہ کہتے ہیں پریسٹیج کی بات ہے دس کنال کا گھر مندے کو جا رہے یہ پریسٹیج کی بات ہے کہ اسلامباد کے اندر باقی افسران دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے اور میئر صاحب جو ہیں دس کنال کے گھر پر بیٹھے ہوئے یہ پریسٹیج ہے دارو الحکومت کی کہ یہاں کام کرنے والے افسران کو سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی اور کئی افسران جو ہے تین تین چار چار گھر رکھے بیٹھے ہیں یہ کا اسی امتیازی سلوک کی وجہ سے اسلامباد کے اندر نہ صرف سرکاری ملازمین کو بلکہ پرائیویٹ جوب کرنے والے لوگوں کو بھاری قرائیوں کو سامنے اور بہت سے مشکلات کو انہیں سامنے بہت کچھ لوگ چار چار آٹھٹ کنال کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن مجبوری ہے کہ انہیں اسلامباد کے اندر رہنے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر کچھ سیکٹرز میں بنی ہوئی وہاں پر رہتے ہیں لیکن پچیس سے پینتیس ہزار تک دو کمرے ہوتے ہیں ڈربے کی طرح وہاں پر رہنے پر مجبور ہیں یہ خبر یہ تھی اس کے اندر جو وزارتہ ہاؤزنگ کی دستاویز ہیں اور اس کے اندر یہ شاہف ہوئے کہ ان بائیس ہزار سے زائد ایسے سرکاری ملازمین ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں مجود ہیں لیکن انہیں گھر نہیں مل پا رہے لیکن اسی دستاویز کے اندر وزارتہ ہاؤزنگ نے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ایک ہزار چھپن ایسے سرکاری ملازمین ہیں بہت سرکاری ملازمین جو انٹائٹل نہیں ہیں سرکاری گھروں کے لیکن وہ اس وقت سرکاری گھروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ جو بالکل کہہ سکتے ہیں اور انہیں ان سے کوئی قبضہ چھڑانے کو تیار نہیں ہے ان ایک ہزار چھپن کے اندر کون سے اداروں کے لوگ مجود ہیں پولیس ایف آئیے وابڈا کے لوگ مجود ہیں اسلامباد کیپٹل ٹیریٹی کے افصران مجود ہیں ملازمین مجود ہیں پیٹسیل کے لوگ مجود ہیں اس طرح اور دیگر اداروں کے لوگ یہ کیسے یہاں پر مجود ہیں مان رہے ہیں انہوں نے ایڈنٹیفائی کیوں ہیں کہ ایک ہزار چھپن لوگوں نے غیر قانونی طور کے اوپر گھر حاصل کر رکھیں واگزار اسے کس نے کرانے الورٹ کس نے کروائیں وہی راو صاحب نے جو بات کی سٹیٹ آفیس نے وہاں پر ریٹس لگے ہوئے ہیں پچاس ہزار پیسے لے کے تین لاکھ روپے تک ریٹ ہے گھر حاصل کرنے کا گھر کے کتنی جلدی آپ نے حاصل کرنے ہیں اور کس کیٹیگری کا حاصل کرنے ہیں اس کی کاروبار کرنے کو آئے تو یہ ہر جگہ کاروبار نکال لیتے ملکی اداروں کی بات کریں تو ان کا کاروبار نہیں جلتا اس کی وجہ یہ نا جب ملکی کاروبار کی بات کرتے ہیں تو وہ رقم قومی خزانے میں جانی ہوتی ہے جب ذاتی کاروبار کی بات کریں گے تو سب انڈویجول کی پاکٹس میں رقم جانی ہے لیکن دوسری طرف مجھے آپ کو بھی یاد ہوگا دو ہزار تیرہ میں مسلمین قنون کی حکومت جب اتدار میں آئی تو حضیر ادار نواز شیف کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اسلامباد کے اندر جو کم آمدن والے سرکاری ملازمین ہیں اور جو دیگر شہری ہیں ان کی جو رہائش کا مسئلہ ہے مستقل طور پر حل کر دیں گے ترکی کے کمپنیوں کے ساتھ میٹنگز بھی کی گئی بڑے بڑے علامی جاری کیے گے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اسلامباد ہائی ویکیو پر کچھ ایریز کو یہاں پر کم آمدن والے افراد کے لئے گھر بنیں گے چار سال ہو گئے اس کے بعد جو گزشتہ وفا کی کبینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں دوبارہ سمبلی ٹیبل ہوئی چار سال کے بعد اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے اب کمیٹی اپنی سفارشہ تیار کرے گی چار سالوں میں کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے لوگ بائیس ازار لوگوں کو ویسی رہائش کا سامنے ہے اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں انہیں بھی اسلامباد کے اندر چونکہ مسئلہ حل دیفنیٹلی پیس کرنا ہے بہت زیادہ ہے گھر بہت کم ہے تو زیادہ کرایا ادا کرنا پتے ہیں جو بسیکلی اتھارٹیز ہیں جو ہاؤزنگ اتھارٹی ہے ایک ہاؤز جو فیڈل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤزنگ فانڈیشن ہے دونوں بری طرح ناکام ہوئی ہے ہاؤزنگ فانڈیشن نے جی تھرٹین لیا بڑی مشکل سے اس کو ڈویلپ کیا جی فورٹین میں دو سار چار سے پسے پڑے ابھی تک اس کو ڈویلپ نہیں کر پا رہے دوسری ہے پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی اس نے یہ چھوٹے اپارٹمنٹس وغیرہ سارا بنانے شروع کیے وہ اس کو بیچنے کے لیے کہہ لے لو کاسٹ ہاؤزنگ بنانے شروع کی وہ بھی درمیان میں تقریباً اٹکی پڑی ہے جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ بھی اسی طرح بیچ میں رہ جاتے ہیں سرکاری گھروں کے قرائے مثلا میں جو لوجز ہیں اس کا قرائے جو ہے اگر آپ وہاں پہ لیتے ہیں گھر تو جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سرنڈر کریں گے لوگ کیا کرتے وہ نہیں سرنڈر کرتے وہ جو رینٹ ہوتا ہے وہ پی کرتے اس کو کو پوچھنے والا نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ گھروں کی قلت ہے اور دوسری طرف ہم ایسے ملکوں کو دیکھ لیں جو کہ ہم سے کئی آگئے ہیں برٹن کو دیکھ لیں وہاں کے وزیر آزم صاحب ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ جیسے چھوٹے گھر کے اندر رہتے ہیں ایک کمرہ بنانا ہوتا ہے تو انہیں جواب دینا پر جاتا ہے وہاں کے سامنے کے ایک کمرہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں وزیر آزم صاحب کا ہاؤس دیکھیں اس کے بعد پر نیچے چلتے آئیے چلتے آئیے لگتا ہے جیسے محلوں میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو قرضے لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر دیفینٹلی لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جب آپ کے اشرافیہ اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں جب آپ کے افسران اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں تو آپ کو قرضہ کس چیز کا چاہیے چھوٹے گھر بن جائے تو پھر ویسے ہی عوام کو ان ہاؤسنگ کا مسئلہ جو ہے یا ہاؤسنگ دیفیشنسی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے یہ دوہزار تیرہ کے اندر ایک یہ وعدہ کیا گیا تھا گھروں کے مسئلے کو ختم کرنے والا دوہزار تیرہ میں گردشی کرزہ ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا آتے ہی بڑی پوکلی پیمنٹ کی گئی گردشی کرزے کو ختم کیا گیا لیکن ابھی وہی والی پیمنٹ حکومت کے لیے مسئلہ بن گئی ہے سویزل صاحب کیسے آنی کا دوہزار تیرہ میں ساگھ دار صاحب نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے آنگر نے آم دوہزار تیرہ چودہ کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہی چار سو اسی روپے کا گردشی کرزہ پین کے ایک سٹوک سے کلیر کر دیا تھا پیش کی آرڈٹ نہیں کروایا گیا تنہی اکاونٹر جنرل سے اس کی پیش کی آرڈٹ کروایا گیا نا پاور پلانٹس کے جو ہیٹ ٹیسٹ تھے نا وہ چیک کیے گے نا ان کا پاور پلانٹس کارڈٹ کروایا گیا اس وقت ایشو بہت بنا لیکن رقم انہوں نے کلیر کر دیا اس کے بعد یہ معاملہ جس کے اوپر اعتراض آئیت کیا ڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بلند اخترانے نے ان کو الٹی میٹلی فارغ ہونا پڑا ان کے خلاف ریفرنس بھی اور نیب کاروائییں کر رہے لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ دبا نہیں چونکہ یہ معاملہ پھر پی اے سی میں پہنچ گیا اب وہ آخری سٹیئی تھا جہاں پہ کچھ امید تھی کہ شاید پی اے سی اس کے اوپر کچھ کرے گی اور کچھ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اس وقت چونکہ پی پرس پارٹی اور مسلم نون کے درمیان ایک فرینڈلی پی پرس پارٹی فرینڈلی اپوزیشن کا رول ادا کر رہی تھی ہمیں کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ معاملہ پی اے سی اس کو حل کر پائے گی لیکن اب یہ لگتا ہے کہ جس طرح پی پرس پارٹی نے اپنی نون لیگ سے رہیں جدا کرتے دکھائی دے رہی ہے اور پی اے سی اپ ڈٹ گئی اس معاملے کی اوپر اس آڈٹ جو پیرس کی اوپر اعتراضات تھے وہ دور کرنے کو تیار نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ ریٹ جو پاور پلانٹ کو ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا فیولیا کتنی بجلی پیدا کی گئی اور پیش کی آڈٹ نہیں کروایا وہ اس کو سیٹل کرنے کو تیار نہیں ہے اگر یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو آلٹی میٹلی پی اے سی اس معاملے کو خوشیسہ صاحب اور اپنے ممبران کی مشاورت سے اس معاملے کو نیب یا کسی تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر سکتے ہیں اس کی تحقیقات ہو سکتے ہیں چونکہ اس وقت رولز کو ریلیکس کر کے یہ رقم ادائی کی گئی میں آپ کا پوائنٹ آر لیتی ہوں لیکن مجھے بھی بریک کی طرف جانے بریک کے بعد کنچنیو کریں گے لیکن اتنا بھی جانیں گے کہ پی اے سی کے اندر وہ ایک معاملہ حاجیوں کو موبائل دینے والا بھی اٹھا تھا اس کے اندر خوشیسہ صاحب کا بھی نام تھا کہ اس کو بھی اسی طریقے سے پرسل کیا جائے گا صرف سیاسی مخالفت کی بیسس کے اوپر اس مسئلے کو پرسل کیا جائے گا ایک بریک کے بعد بات ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گردشی کرزے کے حوالے سے جس کو آتے ہی اس حاگدار صاحب نے اتارا اور بڑے بکھر سے بتایا ہے کہ جی گردشی کرزہ ختم ہو گیا ہے اب ہمارے یہاں مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن وہی مسئلہ بن گیا ہے اس حاگدار صاحب کے لیے لیکن پی اے سی نے صرف سیاسی بنیادوں پر اس کو ٹیک اپ کیا ہے سوہل صاحب کیونکہ سیاسی بنیادوں پر اگر کریں یا اگر میرٹ کے حساب سے کریں بالخصوص تو پھر تو بہت سارے اور مسئلے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے حکومت کے بھی آتے ہیں وہ بھی ٹیک اپ کرنے پڑیں گے میں ایک ایک تھوڑی سی چیز پوائنٹ آؤٹ کر دوں ابھی وقفے میں ایک زمازار سرکس کا میسیج ہے کہ پی ٹی وی کے چیرمین جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ان کے دفتر کا خرچہ آلڈی تین گناہ بڑھ چکا ہے تو اس سے آپ حالت اندازہ لگا لیں بڑے فنکار وہ پہاں مامزے ملیں گے وجہ یہ ضرور تھی کہ چار سال تک پی اے سینی اس ماملے کو جس طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا ان اترازات کو پی اے سینی سیاسی وجوہات کی بنیاد کے پر اس ماملے کو لٹکائے رکھا ہے اب چونکہ ان کی تھوڑی سی وہ راہیں جدا ہو رہی ہیں اب اس ماملے کو میریٹ پر ٹیک اپ کیا جا رہے ہیں میریٹ کیا کہتا ہے کہ رولز کو بائی پاس کیا گیا تمام جو پیشکی جو آپ نے آڈٹس کروانے تھے وہ آپ نے نہیں کروائے تو آف کورس یہ آڈٹ بندت اور ذمہ داروں کو تیین حکم کے خلاف کاروائی بنتی تھی تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر نہیں بلکہ میریٹ کے اوپر یہ کام ہونے جا رہا ہے چونکہ اب اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کلیر کرنا ضروری تھا بجلی کی پیداوار پوری طریقے سے نہیں ہو پاری تھی دو ہزار سے تین ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی لیکن اس کے بعد پی اے سی کے اندر وزارت پانی بجلی کے لوگوں نے موقع بھی اپنا تبدیل کیا جس کو پی اے سی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار تیرہ کے اندر جو بارہ کے اندر کچھ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ہمارے سسٹم کی ایسی اتنی صلاحیت نہیں تھی یہ سسٹم کی خرابیاں تھی کہ وہاں سے پاور ایک ویکیوئٹ ہو سکے اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں سسٹم ٹھیک تھا پاور پلانٹس کو ہم خود نہیں چلا پا رہے تھے چونکہ انہیں ادائیگی نہیں ہو پا رہی تھی اس پوائنٹ کے اوپر بھی اب تحقیقات کی جاری ہیں اس کے ساتھ جو دو ہزار تیرہ کے کرزے والے معاملے کو پی اے سی کا اس نے جو آڈیٹ اس کو سیٹل نہیں کرنے جاری اب تین سو ساڑھے تین سو روپے کا جو نیا گردشی کرز ہے جس کو کلیر کرنے تین سو پچاس ارب روپے کا اس کو کلیر کرنے کے تیاری ہو رہی ہے تو اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ جو پچھلے آپ نے جو کرزہ ادا کیا تھا گرشی کرزہ آپ نے قواعد کو فالو نہیں کیا تھا اس کا آڈیٹ پیرا بھی موجود ہے اب حکومت کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرتی کیا پاور پلانٹس کا ہیٹ ریٹ ٹیسٹ کروائے جاگے چاہے گا کہ نہیں یہ خموشی سے دوبارہ ادایی کی جائے گی اب دیکھنا ہوگا ہمیں آپ سوال سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی بات زیادہ وہ ذرا تھوڑے محتاط رہے لیکن راو صاحب میرا سوال تو یہ ہی ہے کہ جب سیاست میں تناؤ بڑھتا ہے چپکلش ہوتی ہے یا کسی چیز کے اوپر پوائنٹ آف ڈیفرنس کوئی چیز بن جاتی ہے تب جا کے یہ میرٹ والے کام بھی یاد آتے ہیں میرٹ والے کام تو روٹین میں ہوتے رہنا چاہیے یہ تو سسٹم کا ایک حصہ ہونا چاہیے اس کو تو سیاسی بنیادوں کے اوپر رکھنا ہی نہیں چاہیے جب پیمنٹ سیاسی بنیادوں پہ کی گئی ہے تو پھر سیاسی بنیادوں پہ کی اس کی ساری ڈیلنگ ہوگی اس میں سب سے بڑا یہ پیمنٹ کی جو اس کی آڈٹنگ پروپر نہیں ہوئی ہوئی اس کی پیمنٹ جو کی گئی ہے وہ میرا خیال ہے بہت ایکسیس میں کی گئی ہے ایک تو دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ انہوں نے بلک میں پیمنٹ کی تھی اس وقت انہوں نے جو فنڈ یوز کیا تھا وہ انفرمیشن ٹکنالوجی منسٹری کا وہ فنڈ تھا جو تیلکوز جو دیتی ہیں جو دیتی ہیں وہ بنیادی طور پہ کسی اور کام کے لیے یوز ہو ہی نہیں سکتا اس پہ مجھے حیرت ہے کہ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہی اس پہ بنیادی طور پہ ان کو سرویس فنڈ کے اوپر جانا چاہیے کہ یہ آپ نے کیسے اس وقت تھوڑا سا شور شرابہ ہوا تھا لیکن اس پہ بہت بات نہیں صرف دہی لاکھوں میں تیلی کمیونکیشن کی سرویسز کو ڈیویلپ کرنے پہ خرچ ہونا تھا اس پہ خرچ ہونا تھا اور اس پہ پابندی ہے کہ آپ کسی اپنے ریونیو دکھانے کے لیے بڑھا کر دکھانے کے لیے کہ جی تین سو چار سو تین سو ساڑھے تین سو ارب میرا خیالہ تھا وہ وہ دکھانے کے لیے اس قسم کا اس کا یوز ہی نہیں آپ کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ پاور پلانٹس ہیں بڑے بڑے بزنسمن حکومت میں ہیں ان کے سرکردہ لوگ ان کے سرپرس حکومت میں بیٹے ہوئے تو پاور پلانٹس کا اٹس سیلف جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کے فرنزک آڈیٹ کی بات ہوئی تھی کہ پاور پلانٹ جو ہے یہ بجلی کتنی پیدا کرتے ہیں ہیٹ ریٹ سے آپ کو پتا چلتا ہے اس کی کنزمشن کیا اور کتنی بجلی اس نے پیدا کی فرنس آئل کتنا یوز ہوا فرنس آئل امپورٹ کتنا کیا گیا کیونکہ وہ سبسڈائز ہوتا ہے اس کو اگر آپ اوپن مارکیٹ میں جا کے بیچتے ہیں تو اس کے آپ کو اور لاکت ملتی ہے اس پر آپ اور پیسے کماتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس میں پروڈکشن میں تو اس کا ایک اور یوٹیلیٹی اس کی ہے تو وہ دو طرح سے کیا جاتا ہے ایک تو ہم کپیسٹی چارج کی بات کرتے ہیں پاور پلانٹ چالنی رہا کپیسٹی چارج لے رہے ہیں ساتھ میل بلا کے اس کی تھوڑی بہت پروڈکشن بھی دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اس کی پیمنٹ لے لیتے ہیں آئل مارکیٹ میں بک جاتا ہے یا ایون افغانستان بھی جاتا رہا ہے سننے میں آیا کہ بڑا عرصہ تک یہ ساری چیز ہوتی ہے تو یہ اس کو پورا اس پورے سیکٹر کو پروپرلی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے پروپرلی اس کا آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکس پبلے کاؤنٹس کمیٹی مجھے نہیں پتا کیا کر پائے گی اور نیا کیا اس میں کر پائے گی تو وہ ان کی پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں جب یہ کرزہ کلیر کیا گیا تھا تو وہ لوگ جن کے پاور پلانٹس تھے اور حکومت کے بڑے قریب ہیں انہوں نے ایک انڈر ٹیکنگ دی تھی یہ رقم ہم حاصل کر رہے ہیں ہم اپنی بدلی کی پیدابار بڑھائیں گے ہم اپنے پاور پلانٹس کو اپ گریڈ کریں گے انہوں نے وہ کمیٹمنٹ آئے تک پوری نہیں کی اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے یہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کر سکتے ہیں لیکن اصل سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں اب اگلے ٹاپک پہ بھی چلتے ہیں اور دیکھ سیں پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے اور کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے والی ہے کیونکہ پینما کے اس کے فیصلے کے بعد دیفنٹلی ہے بگلا لاحے عمل تو سامنے آنا ہے پی ٹی آئی کو اور اصل اپوزیشن جواد کے کردار جو ادا کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے ابھی ہم لوگ پچھلے کچھ سالوں کے اندر دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہے جواد عوان صاحب سینئر رپورٹر ہیں اور دیفنٹلی انویسٹکیٹیو جنرلس سیکیورٹی آنلسٹ بہت شکریہ جواد صاحب اپنے میں جوائن کیا جواد صاحب یہ کیا ہوگا پینما کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ گیا کیا وزیراعظم صاحب کے حوالے سے اب دیفنٹلی پی ٹی آئی تو اٹھ کھڑی ہوگی باقی ساتھ ملیں گے یا نہیں ملیں دیکھیں پاکستان تحریکی انصاف نے اپنا ایک پہلا جو ایک لاحی عمل جو وہ تیار کر لیا ہے جمعرات کو اسلامباد میں ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تنہا کیمپین لانچ کریں گے وزیراعظم کے استیفے کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو ہے فائننگز آنے تک اس میں ان کو یہ کچھ رہنماوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے اور ان کو آن بورڈ لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ایک اپوزیشن کا الائنس بنانے کی کوشش کی جائے فوکسنگ پنجاب لیکن تحریکی انصاف کی جو بڑی جو لیڈرشپ تھی جو ہارڈ لائنر تھے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے کامیاب تحریکیں چلائی ہیں پنجاب میں اور جتنا پاناما والا جتنا ایشو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے فوکس کیے رکھا ہے لہٰذا ہمیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب میں پارلیمنٹ کے اندر ہم ان کے ساتھ ضرورت آون کریں گے ڈیڑھ سال دو سال سے وہ سلسلہ ان کا پارلیمنٹ میں چل بھی رہا ہے لیکن پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں کے اوپر تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے تو بیق وقت اس کے بعد کوئی کیمپین چلائیں یا مرحلہ وار چلائیں اور اس کو پنجاب کو فوکس کرتے بھی آئیں یعنی کچھ جو تجاویز تھی وہ ایسے تھی کہ یعنی پنجاب کے ملتان لاہور فیصلہ باد سرگودہ سیالکورٹ اس طرح جو بہت امپورٹنٹ جو ڈیویزنز ہیں یا ڈسٹکس ہیں وہاں پہ جو ہے لانچ کی جائے تحریک استیفے کے لیے یا اس کو ایسے کیا جائے کہ پاکستان میں جتنے امپورٹنٹ جو ڈسٹکس ہیں وہاں پہ اس کو بیق وقت کیا جائے تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے تیاریاں وہ کر رہے ہیں پنجاب میں سٹینڈ بائی دیا ہوئے انہوں نے اور ٹارگٹس جو ہیں وہ ابھی نیکس میٹنگ میں سیٹ ہوں گے اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ بقاعدہ جو ایک سٹریٹیجی وہ اپنی بنائیں گے ایک لانچنگ کی کہ ہم اس کو بیق وقت لانچ کریں گے پاکستان میں مرحلہ وار کریں گے یہ اٹھائیس کے بعد وہ جی آئی ٹی بنے تھا کس کے انتظار کریں گے کہ جی آئی ٹی کی فارمیشن کس قسم کی ہوتی اس میں کون سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ایک فائنل مرحلہ تاہ کریں گے لیکن خان صاحب آل ایڈی ایک کال دے چکے ہیں اچھا جواد صاحب یہاں اگر پی ٹی آئی نے اکیلے پھر سے اٹھنے کی بات کی ہے تو یہ بتائیے گا ابھی کچھ دن پہلے فیصلے کے بعد بلخصوص آسف علی زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگوں نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلے تو معاملہ کچھ اور ہوگا اکیلے چلنے سے معاملہ کچھ اور ہوگا تو کیا پی ٹی آئی آپ کے خیال میں یہ غلطی کر رہی ہے یا درست فیصلہ کر رہی ہے کیونکہ دیفنیٹلی آسف علی زرداری صاحب کو کافی منجھا ہوا سیاستدان کہا جاتا ہے ایون ان کو پی ایم ایل این کے بہت سارے حلقوں کی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے سیاست میں انہوں نے پی ایس ڈی کی ہوئی ہے تو اکیلے چلنے والا فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے کس حد تک کامیابی کی راپ کو جو ہے وہ ہموار کر پائے گا دیکھیں تریکی انصاف کی جو قیادت ہے عمران خان جانگیر ترین اور جتنے کسی نے قیادت ہے اور جتنے لوگ ہیں شاہمد قریشی وغیرہ جتنے لوگ ہیں ان کا ایک کنسنسز ہے کہ انہوں نے دوہزار چودہ میں جو آزادی مارچ لانچ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے ایک تنہا مارچ لانچ کیا تھا اور اس کے ساتھ ان کا ایک کوئلیشن تھا پاکستان عمامی تحریک کے ساتھ انہوں نے انقلاب مارچ لانچ کیا تھا اس میں قادری صاحب نے جب ان کو بتائے بغیر اس سے ویڈراؤ کیا اور دیگر جماعتیں بھی اس پر خائف تھی پی ایم ال کیو بھی ان کی پارٹنر تھی اور دوسری مجلس ویعت المسلمین اور دیگر جماعتیں جو تھی سنی اتحاد کانسل کی جو جماعتیں تھی وہ بھی اس کا حصہ تھی وہ سب اسے نالا ہوئے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا تجربہ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا تو لہٰذا وہ اس کو ایک سنگل پارٹی اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں دیگر جماعتیں اس مقصد کے لیے الیدہ الیدہ اگر تحریک چلاتی ہیں تو وہ چلائیں لیکن وہ ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ یہ ان کا فیصلہ غلط ہوگا ہے صحیح ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پنجاب میں تحریکی انصاف نے جتنے جلسے کی ہیں جو بڑی تیاری کے ساتھ کی ہیں اور جس میں جس کو عمران خان صاحب نے خود فوکس کیا ہے وہ انہوں نے بڑے سکسیسفل کی ہیں ابھی ہم نے ریسنلی جو دیکھے ہیں بلاول کا ایک ریلی تھی ایک لانگ مارچ آپ کہہ لیں گے ریلی تھی ان کی ایک ریوائیول کی کوشش تھی جو لاہور سے انہوں نے فیصلہ باد کے لیے کی وہ فیصلہ باد میں ہماری ٹیمز بھی تھی دیگر بھی لوگ تھے تو وہ ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ وہ چار پانچ ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پائے لہٰذا تحریک انصاف کا یہ ایک خیال ہے کہ وہ اپنی بیساکھی جو ہے وہ بیساکھی کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی تو وہ یہ سپورٹ ان کو کیوں دے جو چیز انہوں نے اپنی ایک ایفرٹ سے ایک جو اکٹھی کی ہے پنجاب میں اس کو وہ شیئر کس لیے کریں اس لیے وہ سولو فلائٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں میں تو دو دو چیزوں پر کومنٹ کرنا چاہوں گا اس پر آپ نے کوئیسن پوچھتے ہیں آمین جواز صاحب کوئیسن کرنا چاہتے ہیں اور وہ خودی حکومت خلاف وہ ہی چلائیں گے لیکن اس وقت مرتبہ معاملہ بڑا مختلف ہے اس وقت آئی تنگ پی ٹی آئی کو اسی اتحاد کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اپوزیشن پارٹی سپیشلی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کسی جگہ کے اوپر انڈرسٹیننگ مجود ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام پاکستان تحریک انصاف کرنے جاری ہے حکومت خلاف وہی احتجاج وہی سلسلہ آصف علی زرداری صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی شروع کر رکھا ہے جماعت اسلامی بھی کرے گی تحریک انصاف اپنے فرنٹ پر کرے گی تو میرے خیال میں اس وقت انہیں اتحاد کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ تحریک وہ آواز بلند کرنا وہ ایشو ریز کرنا جو دیجرم کے استیفے کا معاملہ ہے وہ تو پیپلز پارٹی آر ریڈی کر رہی ہے تو اس طریقے میں ان کو اتحاد کی ضرورت تھی نہیں لیکن آپ کی سٹوری میں ہم پڑھ رہے کہ جو سٹوری میری کل چھپی ہوئی ہے اس میں ہمارے ایک اور کلیگ ہیں ان کی کراچی سے سٹوری چھپی ہوئی ہے ریزگنیشنز کی یہ میری انفرمیشن نہیں ہے لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں اس کے بارے پتہ لگا کہ وہ ریزگنیشنز پر غور کر رہے ہیں کیونکہ ریزگنیشنز کی ان کو شاید ضرورت نہیں پڑے گی ان کی لیڈرشپ سے میں نے جب آج جو میری سٹوری چھپی ہے اس میں جب میں نے انہوں سے کل سوال کیا تھا انہوں نے کہا جی اس حد تک ہمیں نہیں جانا پڑے گا یہی پریشر ہمارا کافی ہوگا خان صاحب اڈا پلوٹ رائیوینڈ کی طرح کا ایک جلسہ منجاب میں کریں گے لاہور میں کریں گے یا کسی اور شہر میں کریں گے اس طرح کے دو تین جلسے کریں گے وہ کافی ہوں گے اس کے لیے انہوں نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے اب فیصلہ ہوگا جس ٹائم جی ایٹی بنے گی دوسری بار جو بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں نا جی وہ جو آپوزشن کی جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں جو وہ کر رہے ہیں جس وقت اس کے پوزٹیف ریزلٹ آتے ہیں تو وہ بھی اس بینڈ ویگن میں سوار ہو جاتے ہیں وہ جو انڈرسٹینڈنگ والا معاملہ ہے وہ شاید قریشی صاحب نے ایک موو چلائی تھی وہ کسی جگہ بھی موجود ہو لیکن اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکلیرڈ ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی ڈیکلیرڈ یا کوئی تیشدہ چیز نہیں ہے میں صرف اس کو انڈورس جو یہ جواد صاحب نے جواد آوان صاحب نے سٹوری کی ہے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب پنامہ کا کیس آیا ہے اس کا جسین آیا ہے اس کے بعد صرف ایک جماعت اس فیصلے پر کرٹیسائز کر رہی ہے اور بڑا اس کو عجیب و غریب قسم کے اس کے بارے میں باتیں کی جاری ہے رات وہ اتزاز آسن صاحب تو بڑے دور تک اس کو کھینچ کے لے گا ہے جس کے بعد یہ اس پی آر کو بزاحت بھی جاری کرنی بڑی تو یہ واحد جماعت ہے جو اس کے مخالفت کر رہی ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے جو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ یہ مقبکہ ہوا ہے کہ نون کہہ رہی ہے کہ ہم تو قبول کرتے ہیں اور جسے پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہے باقی کسی جماعت نے اس پر اعتراض نہیں کیا پیپلز پارٹی کو اس سے اور اسی وجہ سے جو عمران خان صاحب ہیں ان کا یہ بلکل درست فیصلہ ہے کہ وہ سولو فلائٹ کرے ساری وہ محنت انہوں نے کی اس لیول تک وہ لے کے آئے کہ پرائیم میرسٹر کے اب ریزگریشن کا مطالبہ شروع ہو گیا ہے سب طرف سے تو یہ لے گا ہے دوسرا جو آسر زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے کائیان سیاستدان ہے بڑے یہ الیکٹرال جو سیاست ہے انتخابی سیاست جس میں ہے اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں بری طرح پیپلز پارٹی ہاری ہے وہ نوابزادہ نسللہ ٹائپ کے لیڈرشپ کے طور پہ آپ اگر ان کو دیکھیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن جو الیکٹرال پولٹکس ہے اس میں میرا خیال ہے کہ وہ بالکل زیرو ہے چلیے جواز صاحب کو ایک کامنٹ دے دیجئے گا جو راو صاحب نے بھی بات کی ہے احتلال صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دیا جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جو ہے وہ کاؤنٹر کمنٹ آیا تھا اس میں یہ ہے کہ راو صاحب کی بات درست ہے پیپلز پارٹی نے کل یہ بھی کہا ہے کہ وہ جی ای ٹی کو نہیں مانتے نامنظور عمران خان بھی اس لائن کے اوپر تھوڑا سا گئے ہیں لیکن ان کو لیڈرشپ نے منع کیا ان کے قریبی کہ آپ جی ای ٹی کو ریجیکٹ نہ کریں جی ای ٹی سے جو ریزلٹس آنے ہیں بلاخر ان کے ان کو فائد ہوں گے کیمپین کو فوکس کریں استیفے کو فوکس کریں یہاں تک عاصف ذرداری کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنا ایک شو جو لانچ کرنی کل پنجاب میں کشش کی ہے جھنگ میں لیکن وہاں پہ فیصل ہمارے پرانے دوست بھی ہیں وہاں پہ میں خود اسی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں تو خسرگوہ دا میرا ظلہ ہے تو وہاں پہ کوئی حالات و واقعات جو ہیں پرانے الیکٹیبلز کو لینے کے ساتھ کوئی زیادہ مناسب نہیں ہوں گے آن گراؤنڈ ابھی اس کو کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے ان کو ضرورت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جڑیں اور میرا خیال ہے کہ اندہ الیکشن میں پی ایمل کیو پیپلز پارٹیز قسم کے جتنے لوگ یہ پہلے اکٹھے تھے یہ مل کے شاید پی ایمل کے خلاف یا تو کینڈرڈ لانچ کریں گے یا پھر یہ کسی آزاد کینڈرڈ یا اس طرح دیگر کسی کینڈرڈ کو یہ سپورٹ کریں گے چلیے ٹھیک ہے جواد عوان صاحب ہوت شکریہ آپ نے ہم جوائن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ملتی آزت میں گرمہ گرمی اب اور روج پر جائے گی پینما کے اس کے حوالے سے decision تو آ گیا لیکن اب جی آئی ٹی بات جو فیصل آئے گا اس اتنے time duration کے اندر ہی political hype بہت زیادہ پہنچ چکی ہوگی اور elections تک definitely اب elections کی تیاریاں بھی ہیں سال سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی قوت بھی دکھانی ہے elections کے لیے اگلے topic کی طرف بڑھیں گے اور سیاسی قوت کے لیے آپ لوگ کو at least کوئی ایسا project چاہیے ہوتا ہے جس کو ایڈوٹائز کر سکے بھل خصوص حکومت کی بات کرے اگر تو نندیپور project ہے کیسا project ہے جو کہ سیاسی قوت تو نہیں لیکن سیاسی ناکامی ضرور دکھا سکتی ہے نندیپور project کتنے عرصے سے چلا آ رہے لیکن اب سینٹ کی قائمہ committee برائے پانی و بجلی نے کیا کا اس کیوں بات بھی کر لیتے تھے کہ کاتھ مکمل ہو گئی ہیں سوہیر صاحب کیا ریپورٹ ہے انی کا سینٹ نے یہ ہدایات کی تھی سینٹ کی قائمہ committee لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے اور نندیپور پاو پلان کو جو بہت بڑا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جس کی لاغت میں اضافہ ہوا اس کا بوٹ کے عوام پر ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کے اندر ذمہ دارہ افلافکار بھائی یہ چار ان کے دائرہ کارت جس میں انہیں کام کرنا تھا اس committee کے اندر حکومتی سینٹرز بھی موجود تھے اور اس کو ایکس اوفیشو میمبر بنایا گیا تھا عابد شیر علی صاحب کو بھی اس committee نے جو رپورٹ پیش کی اب سینٹ کے اندر وہ بڑی حیران کن اور حکومتی وزرع کی حکومتی عراقین کی جو سینٹر کی اتفاقی رائے سے رپورٹ بنی ہے جو نندیپور کا پہلے معاملہ میں آپ سے شیئر کر لے اس میں کہا گیا کہ نندیپور پاو پلان کی لاغت میں جو اضافہ ہوا اٹھاوان عرب لاغت تھی تنتالیس عرب روپے نیپرا منظور کر چکا ہے ٹیریف کے ذریعے کہ آپ سارفین سے وصول کر سکتے ہیں پندرہ روپے کی لاغت مسترد کر گی تھی حکومت کا پریشر ہے کہ نیپور اس کو منظور کرے اس committee نے کہا ہے کہ نہیں یہ فالٹ ان کا نہیں ہے بلکہ حکومت نے لاغت میں اضافہ کیا تھا حکومت اس کی ذمہ دار ہے حکومت انہوں نے ریکمنڈیشن یہ دی ہے کہ آپ یہ لاغت جو اس منصوبے کے اندر وفا کی حکومت کی ایکوٹی ہے اس کے اوپر ارجسٹ کریں جو آپ نے پروفیٹ حاصل کرنا تھا سترہ پرسنٹ وہ پروفیٹ ریشو سترہ پرسنٹ سے کم ہو کر آٹھ پرسنٹ ہو جائے گی عوام کے اوپر اضافی بوجھ نہیں جائے گا یہ ایک بڑا اچھا سلوشن ہے اس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کے ذمہ دار تھے نیپ کو دیریکٹیو ایشو کیا گیا ہے کہ وہ تین ماہ کے اندر اپنی انکوائری مکمل کرے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا تیین کر کے رپورٹ بھی دی جائے سینیٹ تین ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے اس کے بعد اس کمیٹی نے پورا وزارت پانیو بجلی کا بھی جائزہ لیا ہے اس کا پورا انہوں نے اپریشن کیا ہے اس کمیٹی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے محکومتی ارکان کی اتفاقی رائے سے بجلی کی پیداوار کا کوئی ڈیجیٹل ڈیٹا وزارت پانیو بجلی میں آج بھی موجود نہیں ہے اور فیزیکل ڈیٹا آرام سے جل سکتا ہے آپ کو پتہ گیا وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے وزارت پانیو بجلی کے اندر الیکٹیکل انجینئرز نہیں ہے وزارت پانیو بجلی کے اندر انرجی ایکسپرٹ کوئی موجود نہیں ہے اڈھاک بنیادوں کے اوپر کام چلایا جا رہا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے لیکن میں بتاتا جاؤں اس کمیٹی کو آٹھ سال پہلے یو ایس ایڈ نے فنڈز پروائیڈ کیے تھے ڈیجیٹل سسٹم پروائیڈ کیا تھا کہ آپ اس کو ان پلیس کریں لیکن وزارت پانیو بجلی اور پاور سیکٹر کے لوگوں جن کا اس کام میں دھندہ لگا ہوا ہے انہوں نے آج تک اس سسٹم کو ان پلیس نہیں کیا کچھ جگہوں پہ کیا ہے جزوی طور کے اوپر کیا ہے چونکہ جس دن پورا سسٹم ڈیجیٹلائز ہو گیا تمام ریال ٹائم ڈیٹا آنے لگ گیا تو بہت سے لوگوں جو اس کے اندر اربعہ روپے کی لیکی جز ہے جو انڈویجل کے پاکٹ میں جاتے ہیں وہ سلسلہ روک جائے گا تو انہوں نے کمیٹی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ جو سسٹم ملا تھا وہ کہاں چھپایا گیا ہے کس طریقے سے اس کو یوٹلائز کیے جا رہا ہے کیوں نہیں یوٹلائز کیے جا رہا اور ایک اور بات جو موجودہ حکومت کے اندر ہوئی ایک دفعہ یہ نوبت یہاں تک آگئی تھی کہ وزارت پانیو بجلی کے اندر ریال ٹائم ڈیٹے کا سکرین لگ گئی تھی پاور پلانٹ کون سا چل رہا ہے کتنی بجلی پیدا کر رہا ہے کتنی جنریشن ہے کتنی ڈیمانڈ ہے عوام کو بھی ایکسیس تھی اور باقی سب لوگوں کو بھی دو ماہ وہ سسٹم رہا اور خاجاسف صاحب کی ہدایت کے اوپر وہ سسٹم وہاں سے اٹھا دیئے گیا اور اس کے بعد آج تک یہ ڈیٹا جس طرح ہمارے ہاں ایٹم پوم کا ڈیٹا اور ملومات سیکرٹ ہیں بجلی کی پیداوار کا ڈیٹا بھی سیکرٹ بنا دیئے گیا صرف ان کے ٹویٹ میں نظر آتا ہے وہ بڑا سلک کی رہتا ہے اور وہ حقائق کو رپریزنٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے وقت قتم ہو گیا صورتہ بہت چکری ہے راسہ بہت چکری ہے لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ کیا جاتا ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ریل ٹائم ڈیٹا ہو ڈیجیٹل ڈیٹا ہو تمام چیزیں ڈیجیل آئیز ہو سب کے پاس اس کی رسائی ہو ایون وزیر آزم ہاؤس سے وزیر آزم صاحب بیٹھ کر اس کی مونٹیونگ کر سکیں جو تو بہت خوب بات ہے لیکن وہی بات آتی ہے کہ فیزیکل ڈیٹا کاغذوں کا پلندہ فائلیں جلتی ہیں ڈیٹا غائب ہو جاتا ہے ڈیجیٹل ڈیٹا کا بیک اپ ہوتا ہے بیک اپ غائب نہیں ہو سکتا یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے آج کے شوزے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا ایف ایس ویکن دناللہ حافظ